اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اور اپنی قامل قدرت سے دین اسلام کے تحت ہر انسان کو آزاد اور خود مختار پیدا دیا دینِ خدا نے اپنے پیروکاروں کو نظمِ اجتماعی کی زندگی گزارنے کی بھی اجازت دی ہے اصلا ہر انسان آزاد ہے یعنی مطلق العنان کوئی بادشاہت یا کوئی حکومت کسی کو اپنا غلام بنانا چاہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت وہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتی کیوں؟ جن کو رب نے ازاد کیا ہے وہ آزاد ہیں آزاد رہیں گے ان کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے اگر کوئی جبر غلام بنانے کی کوشش کرے تو شریعتِ محمدی اس جبر کرنے والے جلم کرنے والے جیانتی کرنے والے گروہ کے بارہ میں احتجاج اور ان کے اقلاق علمِ بغاوت بلند کرنے کی اجازت دیتا شریعت کی روح سے جب ہر فرد آزاد ہے اس کی رئے آزاد ہے اس کی مشورہ آزاد ہے آزاد انسان اگر کسی نظم اجتماعی میں آنا چاہے کسی تحریک میں آنا چاہے یا کسی گروہ میں شامل ہونا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کے لئے کسی ایک آدمی کو منتخب کرتا منتخب کر کے اس کو اختیار دے دیتے ہیں اختیار یہ دیتے ہیں کہ تُو ہمارا رہ پر اور رہنما بن جن ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور تُو ہمیں لیڈ کر ہمارے سے مشورے کے ساتھ اور ہم تیرا ساتھ دیں گے تو ہم نے مل کر کوئی کام کرنا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت اس کو کہتے ہیں تحریک اس کو کہتے ہیں گروہ شریعت نے اصلاً ہر بندے کو ازاد پیدا کیا تنظیم کے ساتھ نظم کے ساتھ اجتماع کے ساتھ جو گروہ اور جماعت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے بشرتے کہ اس میں شورائیت ہو شورائیت کہتے ہیں ان کی ایک شورا ہو ایک مین کمیٹی ہو جو ان کو ڈیل کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں مشاورت کے بغیر ہماری شریعت نے زندگی گزارنے سے منہ دیا ہر آدمی کسی ازادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تب بھی وہ اپنے احباب کے ساتھ مشورہ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیا میرے حق میں اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تنظیمی زندگی ہے تو پھر تنظیمی عراقین کے ساتھ ملکے مشورہ کریں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اس کا کیا فیدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا کریں یا نہ کریں جہاں ان کی شورہ کا اتفاق ہو جائے کارکنان کی رائے کا اتفاق ہو جائے اس تنظیم کو اس تحریک کو وہ کام کرنے کی اجازت ہے اب رہ گیا مشورہ مختلف شریعت نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں مشورے کے لئے کوئی خاص نوئیت متعلیم نہیں ہے اللہ باب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف اس انداز میں مشورہ کرنا اس کے علاوہ نہیں یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ آپ نے اس انداز میں مشورہ کرنا اس کے علاوہ نہیں ایسی کوئی بات متعیل اور مقرر نہیں ہر زمانے میں زمانے کے مطابق وقت کی ضرورت کے مطابق مشاورت کی شکل تبدیل ہوتی رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابھی سال ہوا تھا آپ کی وفات ہوئی تھی تو آپ نے اپنا خلیفہ خود منتخب نہیں کیا تھا بلکہ سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشاورت پہ چھوڑ دیا تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے چھے رکنی کبینہ اور شورہ بنائی چھے رکنی کبینہ نے مشاورت کی مشاورت کے ساتھ قوم کے پاس گئے قوم سے انہوں نے اعتماد کا موٹ لیا اور قوم کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل کیا اور جہاں اتفاق ہوا اتفاق کے نتیجے میں سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر مسلمین امیر المقمنین خلیفہ برحق مقرر کر سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ نے اڑھائی سال گزارے آپ کا وصال ہو گیا تو آپ نے کیوں خلیفہ مقرر نہیں کی آپ دنیا سے چلے گئے آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے بعد فروع آدم کی خلاوت بھی مشاورت سے پھر چھے رکنی شورہ بیٹھی انہوں نے مشورہ کیا پھر قوم سے اعتماد لی جا مشاورت جب اتفاق ہو گیا تو خلاوت فروع آدم کے سپر دی اسی طرح مشاورت سے ہی عثمان غنی کی حکومت پھر مشاورت سے مولا علی کی اسی مشاورت سے چھ ماہ کی حکومت سیدنا امام حسن مجتبہ کی اس کے بعد بادشاہ شروع ہو گئی تو شریعت کا جو مزاج ہے وہ مشورہ ہے خلافہ راشدین کے دمانے میں مشورہ بیعت کو کہتے لوگوں کو بلاتے ان کو بلاتے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہاتھ اعلان کرتے کہ میں ان کے ساتھ ہوں میرا اعتماد نہیں پہ میری رائے ہے کہ خلافہ منتخاب کرو کر دیتے وقت گزرتا رہا انداد بدلتا رہا ہمارے ہاں اس وقت انتخاب آتا ہے سیم وہی سلسلہ نام ہمارا ان کا خلافت تھا ہمارا بادشاہ وہ بھی اعتماد قوم سے لیتے تھے اعتماد اور مشورہ قوم سے لیتے تھے ہم بھی مشورہ قوم سے لیتے ہیں جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں جمہور قوم کو کہتے ہیں عوام کو کہتے ہیں قوم کے اعتماد ان کے مشورے کا جہاں قصرت پائی جاتی ہے انہی کو منتخل کیا جاتا ہے پہلے اس کو بیعت کہتے تھے اب اس کو وارڈ کہتے بات ایک ہے اس وقت بھی خلافت و حکومت کا اعتماد اور مشورہ ہوتا اب بھی وہی اعتماد اور مشورہ ہے اب رہے لیں کہ وارڈ کس کو کہتے اللہ تبارک تعالی نے اس قوم کو مشاورت کے لیے حکم دیا قرآن کی آیت میں پڑھ کے بتاتے سورت شورہ آیت نمبر 38 سے 40 اس میں اسی بات کا دیکھ اللہ پاکہ نے فرما وَاللَّدِ نَسْتَجَابُ لِرَبِّهِمْ وہ لوگ جو اللہ کی بات کو قبول کرتے وَعَقَامُ الصَّلَا نَمَادِ قَيْم کرتے وَعَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کے سارے معاملات مشاورت سے گھرے لو معاملات ہوں سیاسی معاملات ہوں حکومتی معاملات ہوں مسلمانوں کی یہ شان ہے اللہ کا عمر قبول کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں مشاورت کرتے ہیں وَمِقْمَ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ فرماتا ہے ہمارے دیو ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں مشورے کو اللہ تبارک وطالہ نے اس امت کا خسن قرار دیا ہے ضروری عمر قرار دیا ہے فقہانے لکھائے ہر آدمی کو مشورے کی عادت ہونی چاہی جب بھی کوئی کام کرے کسی نہ کسی سے مشورہ کرے فیملی سے کر لے اہل خانہ سے کر دوستوں سے کر لے اہل علاقہ سے کر لے مشورہ کر کے جہاں بہتر اس کو نظر آئے پھر اسی پہ چل پڑے ہر آدمی کی عادت ہونی چاہیے یا ضروری ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ رسول نے فرمایا جب سے جب بہتر لوگ تمہارے امیر ہوں گے نمبر دو دولت مند بڑے دل بانے وسیع و ظرف ہوں گے نمبر تین تمہارے معاملات تمہارے درمیان مشاورت سے تائے پاتے ہوں گے جب یہ تین خوبیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو زمین پر رہنا تمہارے لئے بہتر ہوگا اگر یہ تین کام نہ ہو تو پھر زمین کے اندر مار کے قبر میں جانا تمہارے لئے بہتر ہو زندگی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے امیر وقت حکمران بہتر سے بہتر انسان اگر حکمران اچھا نہیں ہے تو قوم کا دنیا پہ رہنا مشکل کریں دولت مند امیر لوگ وسیع وظرف ہوں غریبوں کی خدمت کرنے والے ہوں یہ دوسری آسان زندگی کی علامت ہے تیسر نمبر اپی مشاورت یہ ضروری ہے مشاورت کے بغیر حکومتیں بنائی جائے گی زبردست حکومتیں بنائی جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر لوگ موت کو ترجیح دیں پھر لوگ خود کشیاں کریں کریں پھر لوگ بچے دبا کریں دریاؤں سمدروں میں چلانگے مار پھر لٹکے مر جائیں وہ کہیں گے اس جینے سے مرنا اچھا اس لئے حکم یہ ہے دبردستی نہیں ڈنڈے کے دور پہ نہیں بنکہ مشاورت سے قوم سے ان کی رائے لے کر پھر حکومت کو انتخاب کرنا چاہئے یہ ضروری ہے پھر جینا اچھا ہوتا ہے ورنہ نہیں اگلی بات وارڈ کس کو کہتے ہیں وارڈ کا مطلب کیا وارڈ کا مطلب ہے پہلے وارڈ کہتے امانت شہادت وکالت مشاورت شفاعت قضاء سیاسی بیاد یہ وارڈ کا مانا میں تھوڑی تھوڑی لفظی ترجمہ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں وارڈ ایک امانت ہے پچھلے جو میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھاتا کسی امین آدمی کے سپرد کرنی ہے یہ امانت خائن کے سپرد نہیں جو ہمارے وارڈ کی قدر کرے اس کو وارڈ دینا جو قدر نہ کر اس کو وارڈ نہیں دینا یہ ہمارا وارڈ لے کر اچھے کام کرے اس کو وارڈ دینا ہے جو مفاد پرست تو اس کو وارڈ نہیں ورنہ امانت میں خیانت ہوگی دوسری یہ بات ہے یہ وقالت ہے وقالت کیا ہوتی ہے آدمی کا مقدمہ عدالت میں لگ جائے تو ہر آدمی اپنے کیس لڑنے کے لئے وقیل کرتا ہے وہ اپنی بات وقیل کو بتاتا ہے وقیل جج کو بات جج فیصلہ دیتا جس آدمی کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کو اپنا وقیل مقرر کرتے سمبلی میں بیٹھ کہ وہ ہماری بات سنائے گا ہماری رائے سنائے گا کیا خیال ہے ہمارا ممبر ہماری رائے پیش کرتا ہے کیا ہمارا ممبر ہماری ضرورت پیش کرتا کیا ہمارا ممبر ہمارے دکھ بیان کرتا کیا ہمارا ممبر اسمبلی میں بیٹھ کے ہماری ضروریات زندگی کو بسکس کرتا ہے کیا ہمارا ممبر اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے لیے کوئی خیر خواہی کا پیکج دیتا ہے کی منصور دیتا ہے کوئی بتاتا ہے کہ میرے حلقے میں اس 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 چیل کی ضرورت ہے لہذا یہ ضرورت پوری کی گیا اور کس انداز میں کی گیا کیا وسائل بروے کار لائے جائے ہم آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں حکومت ہمارے ساتھ کیا تعاون کرے کیا یہ مشورہ کوئی دیتا ہے اگر دیتا ہے تو وہ میرے وارڈ کا حق دار ہے اگر وہ نہیں دے سکتا وہ نہ اہل ہے انپڑھ ہے قبضہ گروپ ہے تو پھر اس کا مطلب وہ میرے وارڈ کا حق دار نہیں ہے کیوں اس لیے وکیل میرا ہے گن امریکہ کلاتا ہے وکیل میرا ہے بات غیروں کی کرتا ہے وکالت میری کرنی تھی وارڈ میرے سے لے گیا اور پیار اور اسے کرتا ہے میری نسل کو زبا کرنا چاہتا ہے مجھے بھوکا دیکھنا چاہتا ہے اور میرے اوپر ظلم اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے پیسے تو میرے سے لیے خرچہ میرا بھی کالت کسی کا اور تھی تو یہ وارڈ دینا وکیل مقرر کرنا ہے نمبر دی یہ مصاورت ہے ہم مشورہ وارڈ دیتے ہیں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ میرے حلقے میں پانچ آدمی امیدوار تھے ان پانچ آدموں سے میری نظر میں میرے خیال میں میرے شعور میں میرے علم میں میری تحقیق میں یہ آدمی جس کو میں وارڈ دے رہا ہوں یہ بہتر ہے یہ اچھا ہے لہذا اس کا مشورہ میرا مشورہ ہم اس کو منتقل کر کے بیٹھو مشورے کے ایک بات بتا دو مشورہ امانت ہوتا ہے ایک صاحب تھے اس کا ہمسایہ نا وہ میراسی تھا تو میراسی کو گھر میں شادی ہوگا میو ڈھولی بجتا کبھی بچے سکھا رہے ہیں کسی بھائی کبھی ویسے موج میں آ جاتے ہیں تو ہمسایہ بڑا تانگ تھا اس نے کہا آدمی کو بلائے اس نے کہا یار میں بڑا تانگوں مہربانی کر اس میرے ہمسایہ میراسی سے کہے کہ تیری مہربانی یار یہاں رہنے کا اچھا محول نہیں یہ مکان بھیج باہر اس نے کہا ٹھیک ہے جب اس کو کسی نے مشورہ دے دیا میراسی نے سوچا اس نے کہا یار ایسا کہو نا یہ جو میرا ہمسایہ ہے نا یہ بڑا شریف آدمی ہے نماضی ہے غاضی ہے حاجی ہے صفیل کوش آدمی ہے اماندار آدمی ہے میں اور ان کے پاس کیا جاؤں خود اسی کے پاس نہ جاؤں مشورہ تو کرو جس کو تکلیف تھی ہمسایہ اسی کے پاس چلا گیا کہتا یار مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے لہٰذا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں اس نے کہا مکان چھوڑ دو یہ بہچ دو محلہ چھوڑ دو وہاں جگہ بنا لو اور بنا لو فلان کر لو کیا خیال ہے میں کر لو وجس آدمی سے یہ مشورہ اب کیا جا رہا ہے وہ بلدہ اہلے کی امان تھا سمجھ دار باشور پڑھا لکا نیک سالی نمہ دی تھا اس نے سوچا یہ تو غریب آدمی ہے یہاں سے مکان بیچے باہر جا کے دمی میں خریدے پھر نیا مکان بنائے یہ تو مر گیا اس کو بچے بوکھے بر جائیں اس نے کہا یار میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ کے لئے یہی محلہ بہتر ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں نا آپ کے بچوں کا گزر بسار ہو رہا ہے یہ محلہ مت چھوڑ خود تانگ تھا پریشان تھا لیکن جب بندہ مشورہ کرنے آیا ہے اس نے مشورہ غلط نہیں دیا اس نے کہا مشورہ امانت ہے میں اپنے ذاتی مفاد کے لئے اس کو غلط مشورہ دوں اس کے بچے بھوکھے بیٹھے رہے یا ننگی آسمان کی نیچے بیٹھنے اس سے مکان نہ بن سکے تو مجرم تمہیں ہوں وارڈ یہ ایک مشورہ ہے غلط مشورہ کسی کو نہیں اگر دیں گے تو ہم مجرم ہوں گے اگرہ جملہ سے یہ جو وارڈ ہے یہ شہادت ہے گواہی ہم جس کو وارڈ دیتے ہیں ہم پوری قوم کو اور حکومت کے نمیندوں کو اور طاقتور طبقوں کو اداروں کو یہ خبردار کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص بڑا امانت دار وارڈ دے کے گواہی دیتے ہیں یہ بہت بڑا سالے ہے وارڈ دے کے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا مستحق ہے اس کو مستحق بنا کر کہ یہ اقتدار کے قابل ہے یہ حکومت کے قابل ہے وزیر بننے کے قابل ہے مشیر بننے کے قابل ہے ملک چلانے کے قابل ہے اور یہ ملک کو ترقی دینے کے قابل ہے ہم جب وارڈ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سارا مشورہ گواہی دیتے ہیں ہم اسی گواہی میں شاہد ہیں قرآن سے پوچھ کر نہ بتا دیتا ہوں آب کو یہ نہ میری رہ رہے نہ آپ کی رہے نہ کسی کو تکلیف ہو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے گواہی کیسے ہو سنیں سورت النساء آیت نمبر 135 ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایہا اللہ دین آمنو کونو قوامین بالقسط اے ایمان والو انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو عدل کے ساتھ انصاف نمبر دو وَشُحَدَىٰ لِللہ گواہی صرف اللہ کی رضا کے لئے دینی ہے شُحَدَىٰ لِللہ اللہ کے لئے گواہی دینی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِلْ وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ تین جملے ہیں اس میں غور سے سننا اللہ فرماتا ہے اللہ کے لئے گواہی دینی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تمہارے اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہ وَلَوْ عَلَىٰ أَقْرَبِينَ کر رہے تھا الیکشن کو ساری بات کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اس نے کہا چھوڑو سارے کام ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے ہمارے علاقے میں کون ہے بس اپنے مفاد دیکھو یہ حرام خوری ہے یہ بیمانی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کی گواہی دینی ہے تو صحی گواہی دو سچی گواہی دو محض اللہ کے رضا کے لئے گواہی دو اپنے مفاد کے لئے نہیں دینی اگرچہ تمہارا بدا آتے خود نقصان ہو رہا ہے اپنا نقصان نہیں دیکھنا خدا کی رضا نمبر دو اول والد ہے ہم کہتے ہیں چاچا ہاں تایا ہے رشتے دار ہے بڑے مجبور وَلْعَقْرَبِينَ قریبی رشتے دار یا رشتے داری ٹوٹتی ہے کدھر جائے یہی پرابلم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے گواہی سچی دو تمہارے اپنے خلاف ہو ماباپ کے خلاف ہو قریبی رشتہ داروں کے کیوں نہ خلاف ہو گواہی سچی اگلا جملہ قرآن پسنے اِيَكُنْ غَنِي جَنْ اَوْ فَقِیرَ وہ کہنی دیر جس کے بارے میں آپ نے گواہی دینی ہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو اسے تمہاری کوئی غرد نہیں ہے کیوں فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اللہ ان دونوں کا بڑا خیر خواہ ہے امیر ہے اس کا بھی اللہ ہے غریب ہے اس کا بھی اللہ ہے آپ کو کسی کے امیر غریب ہو جار فلانا طاقت بارا اس کو ورد دینا ورنہ مروا دے گا فلانا غریب ہے اس کو نہیں دینا اللہ فرماتا ہے کہنی دیگھ امیر ہو یا غریب ہو تمہاری اس سے کوئی غرد نہیں وہ جانے اس کا رب جانے وہ کسی کو امیر لکھے یا غریب رب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق اس بات سے ہے ہم نے جس کے نام پہ گواہی دینی ہے ہم نے کیا سچے کی دینی ہے اس لیے گواہی بہت بڑی بات ہے سچی گواہی دے سکتے ہیں جھوٹھی گواہی نہیں دے سکتے میں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتا دوں سچی گواہی دینا عبادت ہے جھوٹھی گواہی دینا حرام ہے مجھے پتہ ہے بندہ جھوٹا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے یہ حرام ہے مجھے پتہ ہے بندہ ہمارا خیرخانیہ خود پرست ہے اور میں اس کے بارے جا کے گواہی دیتا ہوں نہیں جی نہیں جی یہ تو میرے حق میں بڑا ہی اچھا ہے اس کا مطلب نہ میں جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ گناہ ایسا کہنا حرام ہے سچے کو سچا کہو جھوٹے کو جھوٹا یہ ایمان ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم چھتر سال سے بربادیں آگے بربادی ہیں اگلا مسئلہ سنیں یہ قابل غور ہے وارد دینا بھی تو لازمی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ وَمَيْجَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ جو آدمی سچی گواہی چھپاتا ہے وہ اس کا دل گناہ گا وہ بندہ گناہ گا سچی گواہی چھپانی نہیں اچھا اگلی بات ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے وارڈ لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے کہ میرے حق میں تُسی وارڈ دے دو جلا مہربانی ہوگی گواہی دے دو میری لکالت کرو مجھے وقیل وہ قرر کرو فلاں فلاں ایک آدمی آیا ہے ایک آیا ہی نہیں مثال کے طور پر جھوٹا وہ آ گیا ہے وہ منت ترلے بھی کر رہا ہے وارڈ بھی ہم سے مانگ رہا ہے اور جو سچا ہے وہ آیا ہی نہیں ایسا بھی ممکن ہوتا ہے تو کیا خیال ہے اب جو آیا ہے اس کو دینا ہے یا سچا ہے اس کو دینا میں اپنی بات کروں تو آپ اتراد کر دیں گے ہر ٹائم ہو چکا ہے یہ حدیث پڑھ کے بعد ختم کر دیتا ہوں دو جملو کی حدیث ہے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں جھوٹا آ جائے کیا اس کے آنے کو دے دے یا سچے کو دے دے اس کو نبی کے حلفات پڑھ دیتا ہوں اللہ کے نبی فرماتا ہے حضر زید بن خالد یہ سے راوی ہے سرکار نے فرمائے اللہ اخبرکم بخیر شہادہ سرکار نے فرمائے میرے صحابہ میں تمہیں بہترین شہادت دینے والا نہ بتاؤں یا رسول اللہ ضرور پتا ہے فرمائے اللہ یعطی بے شہادت ہی قبل ایس علہا سرکار نے فرمایا جو سچا ہے اس کے تمہیں گواہ بنانے سے پہلے اس کو گواہی دے آیا نہیں ہے مانگا نہیں ہے پوچھا نہیں ہے ترلے نہیں کیے منت نہیں کی لیکن سچا ہے اس کو ضرورت ہے گواہ کی حکم شریعت یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمائے اس دنیا پہ سب سے بہترین گواہی دینے والا وہ شخص ہے جو سچا ہے اس کو گواہ کی ضرورت ہے وہ تمہیں بلائے یا نہ بلائے اس کے حق میں گواہی دے میں نے قرآن بھی سنا دیا حدیث بھی سنا دیا آگے عمل کرنا ہم سب کا برابر برابر حق ہے برابر برابر فرد ہے اللہ کا ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کی توفیقا 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 توفیقا